ایک تپا راجہ اور رانی سیر کرنے کے لئے جنگل کی طرف نکلے دیکھتے کہ ان سے گھر کا راستہ بھول گیا یہ بارشو کا موسم تھا دیکھتے کہ اچانک باعث شروع ہوگی اب وہ پریشان ہوگے کیونکہ ان کو گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا اب راجہ اور رانی ایک دوسرے سے کہنے لگے اے رانی گھر کا راستہ تو بھول گئے ہم اب یہی ہی رات گزارنی ہے کئی ہوں نہیں جا سکتے ہیں بڑے بڑے خطرناک جانوریاں گھومتے ہیں راجہ یہ میرے لئے بہت مشکل ہے میں یہاں رات نہیں گزار سکتی ہوں والدہ بھی پریشان ہے مجھے ڈر لگتا ہے یہاں بڑے بڑے جانور خطرناک جانور ہوئے ایسے نہیں کہ وہ ہمیں کھا لے اوہو اوہو وہ دیکھو شیر آ رہا ہے راجہ میرے طرف شیر آ رہا ہے ابھی بس ہمیں کھا لے گا اب مجھے بتھاؤ بھیک ہم کیا کریں گے بارش بھی شروع ہے وہ دیکھو کتنا بڑا شیر ہے ایک طرف بارش دوسری طرف خطرناک شیر اور رات آنے میں کچھ وقت باقی تھا اب راجہ اور رانی پریشانی کے علم میں تھے دونوں زور اقتار سے رونے لگے کہ یا اللہ مدد کرے ہم نے کیا کرنا ہے دوسری طرف ان کا والدہ پریشانی تھی راجہ اور رانی پسے ہوئے تھے ان سے گھر کا راستہ بھول گیا تھا جبکہ دوسری جانب ان کا والدہ بہت پریشان تھی وہ رونے لگی کہ اللہ یہ کم آئے گے کب تک میں انتظار کرتی رہوں گی تو یہ سرعت آن میں وہ بہت پریشان تھے تیارین حدیم آپ پر رشان نہ ہو جاؤ اللہ کوئی رہ سے ضرور نکالیتا ہمیں یقین رکھنا چاہیے ہم اسی بار شمید بڑھ جائے گے اس سرنوہ حضرت ہے کئی بار ہم پسے ہیں والداری ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے دھرنا رہی بس امید قائم رکھ رہا ہے ممکن ہے کوئی کوئی ہماری مدد ضرور کریں گے ہم اس جگل سے ضرور نکلے گے بس صرف آپ یقین رکھیں میرے کہ انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا اتنے بے دیتے ہیں کہ اچانک ایک بڑا پرندہ ان کی طرف اڑنے لگا اب وہ دونوں مزید ڈھر گئے کہ اب تو ہماری زندگی چلی گی اب تو ہمیں کہا جائے گے مگر کیا معلوم کہ وہ پرندہ ان کے حال پوچھنے کے لیے ان کی طرف آگے بڑی تھی وہ ان سے کہنے لگی پیارے دوستو پریشان نہیں ہونا میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی مجھے پتہ ہے آپ کا گھر کہا ہے میں تم کو اپنے شوہر کے ہاں لے کر کے اپنے گھر تک پہنچا دوں گا بس تم نے صرف رونا نہیں بس چپ ہو جائے اسی طرح وہ ایک منصوبہ سوچنے لگے کہ ہم راجہ اور رانی کو ان کے شوہر کے پیٹھ پہ مٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا دیں گے تاکہ نہ کوئی شیر اسے کہے نہ کوئی اینیمال اس طرح وہ اپنے وائلہ کے پاس آہ اس طرح پہنچ گئے ہاں ہاں بچوں پہنچ گئے میں تمہاری انتظار میں بیٹھی تھی دوبارہ اس طرح نہیں نکل دوبارہ ایک گھر میں اپنے ساتھ بیٹھ گئے اور والدہ ان سے کہنے لگی کہ جب تک تم کو اپنے اوپر یقین ہو تو تم اپنا کام کرو گے روح نے شوہر کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے گھر کی طرف واپس چلا گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سمت ملتا ہے انسان جس چیز پر یقین رکھتا ہے وہی ان کو مل جاتا ہے موسیقی